پلیج اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بغل میں نوٹیفکیشن بیل ہے اسے دبا دیجئے تاکہ فیوچر کے جتنے بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے دوستو پھر سے سواگت ہے آپ کا وکاس ایسی چینل پر تین چار دن بعد ملاقات ہو رہی ہے ٹھیک ہے جسٹ تین چار دن بعد جو اگزام ہے آج سولہ تاریخ ہے اور گونیش تاریخ ہو جسٹ دو دن بعد تین دن بعد نہیں سوری آپ کے اگزام ہے ایڈ ڈی سی کی اس کے بعد میں سیپٹیمبر میں بچھرن ہے تو اپن آج اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنولوجی کا میں دس گیا رکریشن آپ کے لئے لے کے آیا ہوں تو جلدی سے اس کو ریوائز کریں گے دوسری سب سے بڑی واس سب سے بہت ہو میں ہمارے جو پور پردان منتری ایٹل ویار ریوائز پہ ان کو سردانجلی دینا چاہوں گا بہت ہی سسکت اور قدعور نیتا تھے تو آج وہ نہیں رہے اس دنیا میں ٹھیک ہے دیش ان کی کمی محسوس کرے گا میشہ میں بھی انہوں نے اپنی طرف سے سندہ جائے چاہوں گا ٹھیک ہے چلے آگے چلتے ہیں دیکھیں ایسا یہ ہے کی جسٹ بارہ تاریک کے اگزام سے پہلے ایڈ ڈی سی جو تھی اس سے ایک رات پہلے ہوئے ہیں پندرہ کشنوں کا ایک سیٹ تیار گیا تھا بیوٹیک کا ویڈیو ہوں دیکھ سکتے ہیں اس میں نے ایک کشن لکھایا تھا جی ای 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 او جینیٹکلی موڈیفائیڈ اور گینیلسٹک ہے تو وہ کشن ایسے کیسے اگلے دن اٹھ کے ایکزام میں آ گیا تھا تو میری ریکویسٹ ہے آپ سے پوری ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں بیچ بیچ میں سکپ کر کے نہ دیکھیں ٹھیک ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں انترکش میں پہلا جو کشن ہے وہ ہے انترکش میں بھیجا جانے والا پرثم کرترم پھگرے تھا یعنی فرسٹ آٹیفیشل سٹیلائٹ جو کی انترکش میں بھیجی گئی تھی وہ تھی سپوتنک فرسٹ کونسی تھی سپوتنک فرسٹ تھی یہاں پہ تھوڑا سا فوکس آ رہا ہوگا اس کو اگنور کریے اپنے کشن نیچے ہیں سپوتنک جو فرسٹ ہے وہ انترکش میں بھیجے جانے والا پرثم کرتے میں اپک گرے تھا سیکنڈ کشن کے لئے ہم بات کریں سلوی 3 سے کونسا اپک گرے انترکش میں چھوڑا گیا تھا دیکھیں سب سے پہلے تو SLV کی فل فارم بھی پوچھی جا سکتی ہے تو SLV کی جو فل فارم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سیٹلائٹ سیٹلائٹ لانچ ویکل ٹھیک ہے ویکل سوری اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی اپک گرے کو ہم کو چھوڑنا ہوتا ہے تو اس کے لئے سادھن کی عوشتہ ہوتی ہے آپ کو ترانسپورٹ کے لئے تو اس کو تو ٹرانسپورٹ کرنے کے لئے انترکش میں SLV یعن کی ضرورت تھی کئی ہیں PLSV بھی ہے ٹھیک ہے پولر سیٹلائٹ لانچ ویکل ہے اس کا فل فارم SLV کا مطلب سیٹلائٹ لانچ ویکل تو اس کے دوارہ جو اس کا 3 نمبر کا جو ویرائیٹی تھا اس سے کونسا اپک گرے انترکش میں چھوڑا گیا تھا تو اس کا آنسر جو ہے آپ کا ہے روہینی ٹھیک ہے SLV 3 اچھے سی جات کر لیجی میرے ساتھ SLV 3 سے کونسا اپک گرانترکش میں چھوڑا گیا تھا وہ کونسا چھوڑا گیا تھا روہینی چھوڑا گیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نیکس جو کوششن ہے وہ ہے سپریٹ یہ تھوڑا سا کرنٹ جی کے کا بھی میٹر ہے سپریٹ نے کس سپریٹ جو اپک گرے تھا اس نے کس گرے کے بارے میں جان کری دی تو اس کا آنسر ہے آپ کا منگل جو منگل کے رہے ہے اس کے بارے میں سپریٹ نے جان کری دی تھی آج 2013 کے بعد سے لگا تار منگل کے بارے میں الگ الگ دیشوں کے بارے جو الگ الگ دیش ہیں ان کے دوارہ جان کرے جو ٹائی جاری ہے اسی کڑی میں اس اپک گرے کو بھی چھوڑا گیا تھا جس نے منگل کے بارے میں آویر کیا ٹھیک ہے نیکس جو کوششن ہے وہ ہے مانو رہیت کرترم اپک گرے کا پرشی پند کس دیش نے کیا تھا یہاں پہ یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ کس دیش نے سرپرتم کیا تھا مانو رہیت کرترم اپک گرے یعنی اس میں مانو نہیں تھا فرسٹ آرٹیفیشیل سیٹلائٹ جو کی کیسا تھا مانو رہیت تھا اس میں اومن نہیں تھا کوئی بھی اس کو جو لانچ کیا گیا تھا سرپرتم کس دیش لانچ کیا گیا تھا تو اس کا جو آپ آنسر ہے سوویت سنگ کافی پہلے کی بات سوویت سنگ نے بانو رہیت کرترم بگرے کا پرشی پنک کیا تھا پچھلی بات ویڈیو میں اپنے جی ایم کی فل فون لکھائی تھی اس میں میں آپ کے لکھ فل فون میں بینگلور میں ہے اور اس رو کی ستھاپنا کے رادہ کرشن جو ایجیانک تھے کے رادہ کرشن ان کی نیترت تمہیں پندرہ اگست گنیس سو گنہ تر یعنی کل جو پندرہ اگست تھا گنیس سو گنہ تر بلتو خیر 2008 تھا پر پندرہ اگست گنیس گنہ تر کو اس رو کی ستھاپنا کی گئی کس کے دوارہ کی گئی کے رادہ کرشن ایک بار مجھے آپ یاد کر دیجئے اس کو فڈا فڈ اس رو جو ہے اس کے فل مجھے ستھاپنا چاہے اس طریقے سے بول سکتے سری ہری کوٹا انترکش ریسرچ کینٹر یا بلکل پرٹیکلر انگریجی چاہیں تو آپ جو سکتے سری ہری کوٹا ایٹومیٹ ریسرچ سینٹر یہ کہاں ہویا تھا سری ہری کوٹا میں اور کب اس تھاپ نویتی اکٹوبر بھارت کی پہلی مہیلہ انترک شاتری تو بھارت کی پہلی مہیلہ انترک شاتری تھی کلپنا چاہلا آپ کو پتا انترک شمیل کافی ٹائم مرکی آئی تھی اور ان کے جو شکل کا نام تھا کولمبیا اور واپس اتوک سن 2003 میں ان کی اس انترک شان میں ویس مہیلہ جو انترک شاتری تھی کلپنا چاہلا اس کے بعد بھارت کا پہلا سن چاہلا اپگرے کون سا تھا جو communication کا سیٹلائنٹ تھا اپل کب launch کیا گیا تھا انترک جون 181 جون 181 بھارت پہلا سن چاہلا اپگرے اپل پرشیپ کیا گیا تھا next question ہے آپ master control facility کیا ہے تو ایسا ہے جیسے آپ نے اپنے 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 سن 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 جتنا بھی کہنے کا مطلب یہ کہ سکتے ہیں کہ ان سن جو ہے اس کا بنانے کا سس ٹم ہے یا اس سے اپنے launch کرنے کا سس ٹم ہے جو چیز تھی ان کا مکھ کے بارے میں question ہے جتنے بھی انترک شراب کے planning ہوتی ہیں جتنے بھی انترک شکار کرم ہوتے ہیں اب یان ہوتے ہیں ان کا master control ہے وہ کون ہے حاسن ہے اور حاسن جو پڑھتا ہے کرنا ٹک میں کہنے کا مطلب MCF کا مکھ ہے جو سگیز جائے ہوس کے بعد سنچار اپگرے کا کون سا بھاگ یا ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں سنچار اپگرے کا کون سا ی ی انتر سگینا گرہن کر کے دشاؤوں میں بھیجتا ہے یعنی ایسا کون سا اپگرے ہے جو پردھوی سے سگینا کو پرابت کرے گا ٹرانس میشن کرے گا اور ان ٹرانس میشن اس کو ان سندیشوں کو الگ الگ دشاہوں میں پرشیپیت کر دے گا تو اس کا نام ہے ٹرانس پونڈر ایک ایسا ینتر لگا ہوتا ہے سنچار اپکرے میں وہ الگ الگ جگہ پر ٹرانس میٹ کر دیتا ہے اس کا آنصر دیان رکھنا آپ ٹرانس پونڈر ایمپورٹنٹ کششن ہے یہ اس کے بعد میسینجر سیٹلائٹ میسینجر کا مطلب سندیش بھیجنے والا تو میسینجر سیٹلائٹ یعنی اوپا گرے ناسا نے کس کے دن کے لئے لانچ کیا ہے تو اس کا آنصر ہوگا مرکری یعنی بودھ اب آپ کو یہاں دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ جو میسینجر سیٹلائٹ لکھ رکھا ہے اس میسینجر سیٹلائٹ کی جگہ مرکری سیٹلائٹ بیا سکتا ہے تو بھی آنصر مرکری ہی رہے گا یا تو مرکری اپشن آئے گا یا آپ کا کون سپشن آئے گا بودھ یعنی بودھ مرکری گرہ کے لئے میسینجر سیٹلائٹ کو ناسا نے پرشے پیت کیا گا لانچ کیا تھا انترکش میں ٹھیک ہے تو یہ کچھ سوال جو ہیں دس گیارہ سوال جو ہیں وہ میں نے آپ کے لئے ریڈی کیا ہے تو ان کو آپ ریپیٹ کیجئے کل میں فیٹ سے ایک ویڈیو لے کے آنگا یا تو اسپیس سرچ کی یا بائیو ٹیکنولوجی کی جیسا کہ مجھے ٹھیک لگے گا جو میری سٹڈی اس میں ہے ابھی تک ان کے حساب سے یہ کشن جو ہیں ان میں سے ایک دو سوال ملنے چاہیے تو آپ ان کو بلکل دھیان بکھیں گا اور ڈنس ان کو پڑھ لیجئے گا کل نئے ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں دھنیواد نمشکار دوستوں پھر سے سواگت ہے آپ کا وکاس اسی چینل پر تین چار دن بعد ملاقات ہو رہی ہے ٹھیک ہے جسٹ تین چار دن بعد جو ایکزام ہے آج سولہ تاریخ ہے اور گونیش تاریخ دو دن بعد تین دن بعد نہیں سوری آپ کے ایکزام ہے ایڈلی سی کی اس کے بعد میں سیکٹمبر میں بچھرن ہے تو اپن آج اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنولوجی کا میں دس گیا رکریشن آپ کے لئے لیکھ آیا ہوں تو جلدی سے اس کو ریوائز کریں گے دوسری سب سے بڑھ ریواز سب سے بہت ہونا ہے ہمارے جو پور پردان منتری انٹل بیاریواز پہ ان کو سردانجلی دینا چاہوں گا بہت ہی سسکت اور قدہ ور نیتا تھے تو آج وہ نہیں رہے اس دنیا میں ٹھیک ہے دیش ان کی کم ہی محسوس کرے گا ہمیشہ میں بھی انہوں نے اپنی طرف سے سنداز جائے ہوا ٹھیک ہے چلے آگے چلتے ہیں دیکھیں ایسا ہی ہے کی جسٹ بارہ طریقے ایکزام سے پہلے لٹی سی جو تھی اس سے ایک رات پہلے میں نے پندرہ کشنوں کا ایک سیٹ تیار کیا تھا بیوٹیک کا ویڈیو ہم دیکھ سکتے ہیں اس میں نے ایک ایسے کیسے اگلے دن اٹھ کے ایکزام میں آگیا تھا تو میری ریکویسٹ ہے آپ سے پوری ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں بیچ بیچ میں سکپ کر کے نہ دیکھیں سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں انترکش میں پہلا جو کوششن ہے وہ ہے انترکش میں بھیجا جانے والا پراؤں کرتر کو بھگ رہا تھا یعنی فرسٹ آرٹیفیشل سیٹیلائٹ جو کی انترکش میں بھیجی گئی تھی وہ تھی اس پوتنک فرسٹ کون اپنے کوششن نیچے ہیں اس پوتنک جو فرسٹ ہے وہ انترکش میں بھیجے جانے والا پراؤں کرتے میں اپک گیا تھا سیکنڈ کششن کے لئے ہم بات کریں ایس ایل وی 3 سے کون سا اپک گرے انترکش میں چھوڑا گیا تھا دیکھیں سب سے پہلے تو ایس ایل وی کی فول فارم بھی پوچھی جا سکتی ہے تو ایس ایل وی کی فول فارم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سیٹیلائٹ سیٹیلائٹ لانچ رویکل ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی اپک گرے کو ہم کو چھوڑنا ہوتا ہے تو اس کے لئے ایک سادھن کی عوشت ہوتی ہے آپ کو ترانسپورٹ کے لئے تو اس کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لئے انترکش میں ایس ایل وی یان کی ضرورت تھی کئی ہیں پی ایل ایس وی بھی ہے ٹھیک ہے پولر سیٹیلائٹ لانچ رویکل ہے اس کا فول فارم ایس ایل وی کا مطلب سیٹیلائٹ لانچ رویکل تو اس کے دوارا جو اس کا 3 نمبر کا جو زیلگہ اس کے بعد اس کچھacon تھی قوش وزیت کرسا میں ساتھ سانسپورٹ کرنڈ سیکھو کون میں ساتھ میں روہینی اس کا آنسپورٹ shooting میں چھوڑا گیا تھا اس ب wtedy اس کے بعد inteligere سقلیٰے ہو رہے ہو سوڑا سایکس آج اساہ اسپریٹ نے اسکروپگریho ظاپ گرے اسے가요 جنسوج آب تو اس کا آنسر ہے آپ کا مانگل جو مانگل گرے بzases آنے جان بطلب آج 2013 کے بعد سے مانگل گرے اسے جنسوج، اسی ترالے ہوں وچاوڑا گیا تھا جس نان باری مانگل رہے ہو گریز اس کے پاس آئے ہوں ہے وہ ہے مانو رہیت کرتر اپکرے کا پرشیپن کس دیس نے کیا تھا یہاں پر یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ کس دیس نے سرپرتم کیا تھا ہے وہ سرپرتم لینا مس کر گیا مانو رہیت کرتر اپکرے یعنی اس میں مانو نہیں تھا فرسٹ آرٹیفیشل سیٹلائٹ جو کی کیسا تھا مانو رہیت تھا اس میں اومن نہیں تھا کوئی بھی اس کو جو لانچ کیا گیا تھا اس سرپرتم کس دیس کے دورہ لانچ کیا گیا تھا تو اس کا جو آپ کا آنسر ہے وہ ہے سوویت سنکھ کافی پہلے کی بات تھے سوویت سنکھ نے مانو رہیت کرتر اپکرے کا پرشیپن کیا تھا نیکسٹ جو کوششن ہے آپ کا وہ ہے اسرو دیکھیں پچھلی بات ویڈیو میں بھی اپنے جی ایموں کی فل فاؤں رکھا ہی تھی اس میں بھی میں آپ کے لئے فل فاؤں رکھا ہوں اسرو تو آپ سب کو پتا ہوگا انڈین اسپیس ریسرچ اورگینائیزیشن یعنی بھارتی انترکش جو خوز ہے اس کا جو سنگٹھن ہے اس کو سولٹ میں اسرو رام دیا گیا ہے آپ سب کو پتا ہوگا اس کا مکھال ہے اسرو کا وہ بھارت میں بینگلور میں ہے اور اسرو کی استھاپنا کے رادہ کرشنن جو ایجیانک تھے کے رادہ کرشنن ان کی نیترت تمہیں پندرہ اگست گنیس سو گنہتر یعنی کل جو پندرہ اگست تھا گنیس سو گنہتر اگل تو خیر 2008 تھا پر پندرہ اگست گنیس سو گنہتر کو اسرو کی استھاپنا کی گئی کس کے دوارہ کی گئی کے رادہ کرشنن ایک بار مجھے آپ یاد کر دیجئے اس کو فڈا فڈ اسرو جو ہے اس کی فل فارم کیا ہے انڈین اسپیس میرے ساتھ بولنا ریسرچ اورگینائیزیشن اسکی استھاپنا کاؤنی تھی بینگلور میں کب ہوئی تھی پندرہ اگست گنیس سو گنہتر کو اور کس کے نیترت میں ہوئی تھی کے رادہ کرشنن کے نیترت میں کس کے نیترت میں ہوئی کیرادہ کرشنن کے نیترت میں اسرو کا مکھیا لکھا ہے بھارت میں بینگلور میں اور اسکی استھاپنا کس دن ہوئی تھی پندرہ اگست گنیس سو گنہتر کو ٹھیک ہے تو اپنے جتنے بھی ابھیان ہے جتنے بھی خوز ہے اسپیس سے سمبھد ہے اسکا یہ نیانترن کے اندر ہے اسکے بعد ساتیش دوان انترکش کے اندر شار شارک کا مطلب ہے یہاں پہ شار کو انگریجم میں لکھ سکتے ہیں ساتیش دوان انترکش کے اندر تو ساتیش دوان جو انترکش کے اندر ہے اسکا جو مکھیال ہے یا استھاپنا ہوئی تھی وہ کہاں استھاپنا ہوئی تھی سری ہری کوٹا میں ہوئی تھی اور اکٹوبر 171 ہوئی تھی آپ اس کو بولنا چاہے تو اس طریقے سے بول سکتے ہیں سری ہری کوٹا انترکش ریسرچ کینٹر یا آپ بلکل پرٹیکلر انگریجی چاہیں تو آپ جو بول سکتے ہیں سری ہری کوٹا ایٹومیٹک ریسرچ سینٹر ایٹومک صوری ایٹومک ریسرچ سینٹر یہ کہاں ہویا تھا سری ہری کوٹا میں اور کب استھاپنا ہوئی تھی اسکی اکٹوبر 171 نیکس جو کوششن ہے وہ ہے بھارت کی پہلی مہیلا انترکشاتری تو بھارت کی پہلی مہیلا جو انترکشاتری تھی وہ تھی کلپنا چاہولا آپ کو پتا ہے انترکش میں کافی ٹائم میں رکی آئی تھی اور ان کے جو شکل کا نام تھا یعنی ان کے جو انترکشان کا نام تھا وہ تھا کولمبیا اور واپس آتی وقت سن 2003 میں ان کی اس انترکشان میں ویسپورٹ کے قارن واپس لوٹتے ٹائم مرتی ہو گئی تھی بھارت کے پہلے انترکشاتری تھے راکش شرما لیکن بھارت کے پہلی مہیلا جو انترکشاتری تھی وہ تھی کلپنا چاہولا اس کے بعد میں بھارت کا پہلا سنچار اپگرے کون سا تھا جو کمیونکیشن کا سیٹلائنٹ تھا یہ دور سنچار سے سمبند وہ تھا ایپل اور یہ ایپل کب لانچ کیا گیا تھا انترکش میں گنیس جون گنیس سو ایکیاسی کو بھارت کا پہلا سنچار اپگرے ایپل پرشیپت کیا گیا تھا ٹھیک ہے نیکسٹ پیشن ہے آپ کا ماسٹر کنٹرول فیسلیٹی ایم سی ایف کا مکھیال ہے تو دیکھیں سب سے پہلے تا آپ یہ سمجھ لیجیے ایم سی ایف ماسٹر کنٹرول فیسلیٹی کیا ہے تو ایسا ہے جیسے آپ نے ایک اپگرے کا نام سنا ہوگا انسیٹ انسیٹ 3 انسیٹ 2 انسیٹ سندرہ تو انسیٹ کی جتنی بھی پلیننگ تھی انسیٹ کا جتنا بھی کہنے کا مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسیٹ جو ہے اس کا جو بنانے کا سسٹم ہے یا اس سے اپگرے لانچ کرنے کا سسٹم ہے جو بھی چیزیں تھی ان کا جو نیانترن کے اندر ہے جو ماسٹر کے اندر ہے وہ اس کا مکھیالے کے بارے میں ہی پششن ہے جتنے بھی انترک شروعہ کے پلیننگ ہوتی ہیں جتنے بھی انترک شکاریکرم ہوتے ہیں ابھیان ہوتے ہیں ان کا جو ماسٹر کنٹرول جو کے اندر ہے وہ کون ہے ہاسن ہے اور ہاسن جو پڑھتا ہے وہ ایک کرناٹک میں ہے کہنے کا مطلب جو ایم سی ایف کا جو مکھیال ہے جو ہیڈ آفیس ہے وہ کہاں استیت ہے ہاسن میں استیت ہے اور ہاسن کہاں پڑھتا ہے آپ کا کرناٹک میں بڑھتا ہے تو یا تو اپشن کرناٹک آ جائے گا یا اس کی سوگے آ جائے گی ہاسن تو دونوں میں جو بھی آجائے وہ آپ کا انسر ہوگا اس کے بعد میں نیکسٹ پیشن آپ کا ہے سنچار اپگرے کا کونسا بھاگ یا ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں سنچار اپگرے کا کونسا پارٹ یا ینتر سگنل گرہن کر کے دشاؤں میں بھیجتا ہے یعنی ایسا کونسا اپگرے ہے جو پرتھوی سے سگنل کو پرابت کرے گا ٹرانس میشن کرے گا اور ٹرانس میشن اس کو ان سندیشوں کو الگ الگ دشاؤں میں پرشیپیت کر دے گا تو اس کا نام ہے ٹرانس پونڈر ایک ایسا ینتر لگا ہوتا ہے سنچار اپگرے میں وہ الگ الگ جگہ پر ٹرانس میٹ کر گیتا ہے اس کا آنسر دیان رکھنا ٹرانس پونڈر ایمپورٹنٹ کششن ہے یہ اس کے بعد میسینجر سیٹلائٹ میسینجر کا مطلب کیا ہوتا آپ کو بتا ہے سندیش بھیجنے والا تو میسینجر سیٹلائٹ یعنی اوپا گرے ناسا نے کس کے دن کے لئے لانچ کیا ہے تو اس کا آنسر ہوگا مرکری یعنی بودھ اب آپ کو یہاں دیان دینے والی بات یہ ہے کہ جو میسینجر سیٹلائٹ لکھ رکھا ہے اس میسینجر سیٹلائٹ کی جگہ مرکری سیٹلائٹ بیا سکتا ہے تو بھی آنسر مرکری ہی رہے گا یا تو مرکری اوپشن آئے گا یا آپ کا کونس اپشن آئے گا بودھ یعنی بودھ مرکری گرہ کے لئے میسینجر سیٹلائٹ کو ناسا نے پرشیپیت کیا گا لانچ کیا تھا انترکش میں ٹھیک ہے تو یہ کچھ سوال جو ہیں دس گیارہ سوال جو ہیں وہ میں نے آپ کے لئے ریڈی کیا ہے تو ان کو آپ ریپیٹ کیجئے کل میں فیٹ سے ایک ویڈیو لے کے آنگا یا تو اسپیس سرچ کی یا بائیو ٹیکنولوجی کی جیسا کہ مجھے ٹھیک لگے گا جو میری سٹڈی اس میں ہے ابھی تک ان کے حساب سے یہ کوششن جو ہیں ان میں سے ایک دو سوال ملنے چاہیے تو آپ ان کو بلکل دھیان رکھیں گا اور دنس ان کو پڑھ لیجے گا کل نئے ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں دنیواد